جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا آج کا دن بھی ٹیڈنگ کے لیاز سے اچھا گزرا ہوگا تو نیوز تو آج بھی ہمارے لیے اچھی کوئی نہیں آئی لیکن اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ انٹرسٹریٹ جو ہے وہ جلد ہی کم ہو جائے گا تو برحال اب جو آپ کی جو ٹاپ سکورٹیز ہیں وہ سارے یہی نیوز چلا رہے ہیں کہ بھائی ڈیڑھ سے دو پرسنٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے میکنگ ترم کے لیے بینکنڈ کے لیے بینکنڈ کے لیے بینکنڈز حس abstعزز جو ہے انٹرنڈ کی Private برحال انہیں جو ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ لازنی ہونے والا انٹرس ٹیٹ سے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا شار ٹرم کے لیے بینک ساپ کے ڈاؤن جائیں گے مارکیٹ نے آج کافی دنوں بعد ایک گرین کینڈل ڈالی ہے تقریباً جو ہے سات سو پوائنٹس آج ایڈ کی ہیں اور والیم دیکھیں آج ایک سو اکیس ملین کا ہے کل تقریباً اسی نوے ملین کا والیم تھا اور آج ہمارے پاس آخری جو ایک گھنٹہ تھا نا اس میں آپ کو والیم نظر آیا ہوگا یہ تقریباً ڈائی تین کے بعد آپ کو والیم نظر آیا اور اچانک والیم آیا ہے اچھا خاصا والیم آیا ہے اور آج ایک نیوز آئی ہوئی تھی ایف ایف سی کی طرف سے فوجی فٹی لیزر کی طرف سے انہوں نے ایگری ٹیک لیمیٹڈ کو بائے کرنے کے لیے جو ہے وہ اپروف کیا ہے تو وہ اس وجہ سے آج ایف ایف سی کے اندر ایک آت موو آئی تھی اس کے بعد ایجی ایل کے اندر بھی موو آئی ہوئی تھی بھل دیکھیں جی ٹاپ ایکٹ باقی سارے پہنی ہی ہوں گے ڈبیو ٹی ایل دوبارہ 1.55 پہ چلا گیا ہے جی ایک سے سولہ ملین کا والیم ہے اور دن کوئی نور سپیلنگ میں لیمیٹڈ ہے چھپن ملین کا والیم ہے پوزٹیو ہے یہ جی ایل ہے جی آج تین روپ ایڈ کر دیئے اس نے اور اپر کیاپ ہے آلموست 18 ملین کا والیم ہے پیس میں نے کل آپ کو ڈسکرائب کر دیا تھا سال اس کے بارے میں ٹیکنیکل جس کے کیا کہتے ہیں 17 ملین کا والیم ہے جی ایسل جی ایل اپر کیاپ ایل داود ایکوٹی آج دوبارہ اپر کیاپ ہے دن آپ کے پاس اگر یہاں پہ دیکھیں والیم والا کوئی اور شیئرز تو آپ کے پاس پی آئیل انشورنس ہے والیم اچھا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پوزٹیو ہے زیادہ جو ہے وہ بڑی مووز کے اندر آ نہیں ہے بلال فائبر دوبارہ جو ہے ٹین پرسنٹ پوزٹیو ہے اپر کیاپ ہے آلموست اور دن مزید آپ کے پاس ایجیل ہے تو کلاوٹ آج آپ کا پوزٹیو ہو گیا جی نو دس روپ ایڈ کر گیا ہے ایک سو ست آج پہ آگیا ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں جی سرکرٹ بیکرز ہمیں کیا کہتے ہیں اپر کیاپ میں آپ کو اچھی چیزیں آج نظر آئیں گی دو تین لیکن لور کیاپ میں شاید ہی کوئی اچھی چیز ہوگی اور اپر کیاپ میں ایسل جیل ہے اور دن آپ کے پاس این سی ایمل ہے دن آپ کے پاس داود ایکوٹی لیمیٹڈ ہے کلاوڈ ہے بلال فائبر ہے اور دن ایجیل ہے یہ چار پانچ شیئرز ہیں آپ کے پاس باقی تو سارے جو ہے ان کے اندر والیم نہیں ہیں لور کیاپ دیک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک خیبر ٹوبیکو کمپنی ہے بڑا شیر ہے اس میں تو ٹیڈنگ ہوتی نہیں ہے اس میں تو ہمیشہ جو ہے وہ انویسمنٹ ہی ہوتی ہے دیکھیں جی بینکس آج آپ کے تقریباً سارے کے سارے چڑے پلے ہیں یو بی ال کو دیکھ لیں مزان کو دیکھ لیں ایم سی بی بینکل حبیب ایچ بی ال بینکل فلا سارے کا سارا سیکٹر آج آپ کا پوسٹیو ہے کل سارے کا سارا سیکٹر ڈاؤن تھا فٹی لیزر میں سے ایفرٹ اینگرو پوسٹیو ہے ایفرسٹی ڈاؤن ہے اویلن گیس سارا پوسٹیو ہے اجڈیسی کے علاوہ لیکن اویلن گیس آپ کا ابھی تک چلا نہیں ہے کافی ٹائم ہو گئے نہ فٹی لیزر چلا ہے نہ آپ کو ایلن گیس چلا ہے نہ کمرشل بینکس چلے ہیں آج بھی صرف انہوں نے اتنے پوئنٹس ایڈ کی ہیں کہ مارکیٹ ہماری پوسٹیو ہو گئی ہے کچھ جو مینز آپ کے شیر ہیں وہ ان میں سے آٹھ دس چلے ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ آپ کی اوپر نکل گئی ہے پاور سارے کا سارا او پڑا ہے فوڈ آپ کا ڈاؤن ہے اویلن گیس پوسٹیو ہے آٹومائل آج آپ کا چلا پڑا ہے فارما آپ کا سارا پوسٹیو ہے اور انویسمنٹ بینک میں داؤد والے آج آپ کے سارے کس سارے پوسٹیو ہیں دیکھیں جی کس نے کتنے پوئنٹ ایڈ کی ہیں ایفرٹ نے آج کی ہیں جی نائنٹی سیون پوئنٹ تو فٹی لیزر میں سے آج ایفرٹ نے ایک موو دکھائی ہے بنکل فلاہ نے دکھائی ہے یو بیل نے دکھائی ہے لکسیمت نے دکھائی ہے بنکل عبیب ہے ایچ بیل ہے ملر ٹیکٹر ہے میزان بینک ہے دن داؤد والے ہیں دن ایبت ہے اب ان میں سے میجر جو پوئنٹس ایڈ کی ہیں آپ کے بینکس نے کی ہیں بنکل فلاہ ہے یو بیل ہے بنکل عبیب ہے ایچ بیل ہے میزان بینک ہے پانچ ہی ہو گئے باقی داؤد والوں کو شامل کر لیں وہ بھی انویسمنٹ والا بینک ہے ایک قسم کا وہ بھی شامل ہے آج ایفرٹ نے نکالے ہیں جی تریتر پوئنٹ آلاکہ نیوز تو پوسٹیو دی لیکن ایفرٹ نیچے ہے کوئی بات نہیں انشاءالل جب اس کا نیکس کوارٹر آئے گا نیکس کوارٹر تک آپ کو ایفرٹ نکالے ہیں آپ نے دس نکالے ہیں کول گیٹ نے آٹھ الائٹ بینک ہے دن پیکجز ہے سسٹم ہے ایپی سیل ہے ایفرٹ بیل ہے اور فیصل بینک ہے مینیم پوئنٹ نکلے ہیں سب کی طرف سے ایفرٹ نکالے ہیں انڈیکس دیکھیں جی کیا کہتا ہے ہمیں چارٹ کیا کہتا ہے آج کا گرین کینڈل آج پڑی ہے ہمیں اور نظر آئی ہے والیم کے اندر بھی انکریز تو نہیں آیا ہوئرال لیکن ایک اور چیز دیکھیں والیم ہمیں آخری آدھے گھنٹے کے اندر نظر آیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو بجے والیم پڑھا ہے اس کے بعد جو ہے والیم آپ کو تین بجے کے بعد نظر آیا ہے تو مین جو والیم پڑھا ہے وہ آپ کو دو تین بجے نظر آیا ہے اس سے پہلے تو والیم تھا ہی نہیں اب دو بجے جو والیم پڑھا ہے بتیس میلین کا پڑھا ہے اس کے بعد جو والیم پڑھا ہے تقریباً چھتیس میلین کا پڑھا ہے تو ساٹھ میلین تو تقریباً یہاں پہ والیم بن گئے تو اس کے علاوہ � ٹوٹلی ایک سو بیس میلین کا والیم ہے تو باقی ساٹھ میلین کا والیم پڑھا ہے صبح سے لے کر اب تک تو میجر آپ کے دو گھنٹوں کے اندر آپ کو والیم نظر آیا اور انہی دو گھنٹوں کے اندر آپ کی مارکیٹ نے بوسٹ بھی کیا ہے دیکھیں جی تھرٹا سیمنٹ کمپنی لیمیٹیڈ ہے ایک تو اس کے ریزلٹس دیکھیں ابھی اس کی پچھلی جو کورٹر آیا تھا اس میں ایک روپے کے ڈیویڈنٹ ہے اور ارننگ ہے تقریباً سات روپے سات روپے میں سے ایک روپے انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو زیادتی ہے بھائی شیئرز آلڈر کے ساتھ سپیشلی تو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی ایسی کمپنیوں کے اندر انویسٹ کریں جو کہ جو ہے ڈیویڈنٹ دینا پسند کرتے ہوں تو لازمی ہے کہ بھائی جو کمپنی کام کر رہی ہے انویسٹر کے پاس جس بندے نے بھی شیئر بائے کیوں ہیں وہ بندہ یہی کہتا کہ بھائی وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیویڈنٹ دے کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے ساتھ لیند دین کرتی رہے جو کمپنیاں ڈیویڈنٹ نہیں دیتی ہیں لوگ ان کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کم لیتے ہیں باقی اگر اس کی ٹرینڈ لائن دیکھیں ٹرینڈ لائن اس کی آپ کی ایک سپورٹ بھی یہاں پہ بن رہی ہے تقیب 48 کے لیول پہ اور ٹرینڈ لائن بھی اس کی آلموس جو ہے 47-48 کے لیول پہ بن رہی ہے تو 47-48 کے لیول پہ اگر یہ آپ کو ملتا ہے یہ شیر آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں اور ایک تو یہ شیر اپنا نیا سے نیا ہائی بنا رہا ہے یہ بھی آپ لوگ انہیں ذہن میں رکھنا ہے یہاں سے نیا ہائی بنا اب اگر فرض کریں یہ اس لیول پہ اگر سپورٹ بناتا ہے تو یہاں سے ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ یہ کم از کم جو ہے ایک نیا ہائی بنا سکتا ہے اگر نیا ہائی نہ بھی ملائے تو منیمم اس کا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ تقریباً پچپن کا ہوگا اس لیول پہ تو یہاں پہ اس کا ٹارگیٹ ہوگا یہاں پہ اگر فرض کریں اگر اس کا بن جاتا ہے ہیڈن چولڈر پیٹرن بھی بن جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے بن تو سکتا ہے کہنے کو تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو یہ سی پیٹرن کے اندر جا رہا ہے یہاں سے سپورٹ پکڑتا ہے ایکسپیکٹڈ منیمم تارگیٹ ہوگا وہ آپ کا ففٹی فائف کا تو نرمل آپ لوگوں کا ٹارگیٹ ہوگا نیکس دیکھیں جی ہمارے پاس جی جی ال ہے غنی گلوبل ہولڈنگ کافی ٹائم سے کیمولیٹ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑا رہے لانگ ٹرم کیلئی سوچیں اس شیئر میں پینی شیئر ہے آپ کو ملتا ہے بے شک نو سے نیچے تھوڑا ملتا آٹھ شری ستہ رسی پہ کیمولیٹ کریں جمع کرتے رہیں اس کے اندر ایک ہی دفعہ بلش ریلی آتی ہے اور کافی ٹائم بعد اس کے اندر موو آتی ہے جہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے یہ مکمل طور پر بریش موڈ کے اندر تھا ابھی بھی جو ہے آستہ آستہ نیچے آتا جا رہا ہے لیکن ابھی کرنٹلی یہ اپنی اچھی سپورٹ پہ آئیڈیل سپورٹ پہ آٹھ شریہ پچاس کی آئیڈیل سپورٹ ہے تو یہاں سے نیچے آپ لوگ اپنی مطابق جو ہے وہ سٹا پلاس ریجسٹ کر سکتے ہیں آٹھ شریہ پچاس سے نیچے نیچے برحال اس نے جلدی پرفارم کرنا انشاءاللہ دس گیرہ کا لیول تو ڈیزارب کرتا ہی ہے دن ڈی سی آر ہے جی ڈی سی آر کو دیکھیں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے آج کل اور ایک تو یار یہ ریگولر ڈیویڈنٹ دیتے ہیں تو اس وجہ سے ڈیویڈنٹ بیش ایک تھوڑا دیتے ہیں لیکن ریگولر بیش پہ دیتے ہیں اب ٹرنڈ لائن تو بتا رہی ہے کہ بھائی سولہ شریف ساٹھ پہ سے بائے کر لو اگر آتا ہے تو یہاں پہ بائے کر لو دن اگر یہ دوبارہ کراس کرتا ہے ستارہ کو تو دن انشاءاللہ جو ہے دوبارہ ایک بلش ٹیلی آ سکتی ہے تو بہل یہ رہی ہے آپ کی اوپر سے ٹرنڈ لائن بن رہی ہے آپ کی ریزسٹنس بن رہی ہے اور یہ آپ کی ٹرنڈ لائن جو ہے یہی آپ کی سپورٹ بن رہی ہے تو بہل اگر یہ دوبارہ نیچے آتا ہے تو آپ لوگ تقریباً سولہ شریف ساٹھ ستر بے سے بائے کر سکتے ہیں دن ستارہ شریف پندرہ کا آپ کا ٹارگٹ ہوگا اسے اگر بریک کرے گا تو دن ہم جو ہے مزید اس کے ٹارگٹ جو ہے اوپر لے جائیں گے بہلہ ابھی تو جو ہے اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے کافی ٹائم سے لیکن بریک آؤٹ انشاءاللہ جلدی آ جائے گا کیونکہ اب نیکس کوارٹر اس کا آنے والا ہے اور نیکس کوارٹر آئے گا تو یقیناً یہ شہر آپ کا جو ہے وہ پرفارم کرے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اچھا جو ہے آپ کو ڈیویڈنٹ بھی دیتا رہے گا جس طرح ریگولر ویس پہ ایک تو یہ ڈیویڈنٹ دیتے جا رہے ہیں اور اوپر سے اگر یہ ریگولر طور پہ دیتے رہے اب اگلے کوارٹر میں بھی دیتے ہیں ویسے یہ آلموس جو ہے ہر کوارٹر میں ہی دیتے ہیں اب تیرہ چودہ پرسنٹ کی ان کی ڈیویڈنٹ ییلڈ بن رہی ہے اس لیے آسیت انویسمنٹ کے لیے بندہ جو ہے پانچ دیس پرسنٹ اپنا اس کے اندر رکھ سکتا ہے اسٹی پیل ہے جی اس کے بارے میں نیوز یہی آئی تھی کہ ان کا جو پلانٹ ہے وہ انہوں نے بن کر دیا ہے تو برحال اس کے بعد اب یہ دوبارہ اپنی سپورٹ پہ آ رہا ہے سپورٹ پہ آنے دیں ذرا نیچے تقریباً پانچ دیس ساٹھ کی اس کی ایک سپورٹ ہے اسے اگر بریک کرے گا تو نیچے آ جائے گا تھوڑا پانچ دیس چالیس پہ تو پانچ دیس چالیس پہ کیمولیٹ کریں دوبارہ جب اس کے اندر ریلی آئے گی دوبارہ یہ ساڈی چھیں اور ساتھ کا لیول کرے گا اس کے اندر جلد ہی آپ کو ایک اچھی ریلی نظر آئے گی کیونکہ میں کل دیکھ رہا تھا سیٹلمنٹ ریشو دیکھ رہا تھا سیٹلمنٹ ریشو یہی بتا رہی تھی کہ آپ کا ایس ٹی پی ایل بڑا اچھا ہے کیمولیٹ ہو رہا ہے آپ کا ایف ایف ایل بڑا اچھا ہے کیمولیٹ ہو رہا ہے سینرجی بڑا اچھا ہے کیمولیٹ ہو رہا ہے تو جو سیٹلمنٹ ریشو ہوتی ہے یہ ڈیلی کے جو بھی آتی ہے اس پہ نظر مار لیا کریں اور جو ویکلی کے آتی ہے اس پہ تو لازمی نظر مارا کریں باقی فیوی لیپی آپ کو ڈیلی کا ملے ویکلی کا ملے اس پہ نظر ضرور مارا کریں دن ایم ٹیک سیجی آپ کے پاس دوبارہ ڈیلی پہ ڈاؤن آتا جا رہا ہے ٹرنڈ لائن اس کی یہی پہ ڈرا کر لیں اور ٹرنڈ لائن کے مطابق دیکھیں کہاں پہ بنتی ہے بائنگ ٹرنڈ لائن کے مطابق اگر یہ آپ کو ملتا ہے تینی شریعہ بیس تیس پہ تو یہاں پہ آپ لوگ کی ایک اچھی بائنگ بنے گی اب یہ نیچے آ رہا ہے دوبارہ تو تھوڑا سا ہی نیچے اور آتا ہے فرض کریں تیس چالیس پیسے نکالتا ہے تو آپ لوگ کو اچھی بائنگ نظر آئے گی اب بھی دیکھیں کہ ملیٹ تو اچھا ہو رہا ہے لیکن فرض کریں اگر یہ تھوڑا بھی نیچے آ جاتا ہے اگر تین شریعہ تیس کے قریب بھی آ جاتا ہے تین شریعہ تیس چالیس پہ تو وہاں پہ آپ لوگ کو اچھے بائنگ نظر آئیں گے کیونکہ ابھی بھی اس پہ والیم اچھا ہے ڈیلی کی بیس پہ والیم اچھا آ رہا ہے آج بھی تقریباً ڈیڑی ملین کا والیم تو پڑی گیا ہے دن آپ کے پاس ڈیرہ غزی خان سیمنٹ ہے سپورٹ اس نے یہاں سے بنائی ہے ایک کنڈل ڈالی آج اچھی کنڈل نظر آئی ہے اب دیتے ہیں کہ کل جو ہے یہ کلوزنگ کہاں پہ دیتا ہے کل اگر اچھی کلوزنگ دیتا ہے دوبارہ ایک گرین کنڈل پڑتی ہے تو پھر انشاءاللہ ایک اچھی ریلی آئے گی اور پھر دوبارہ ایٹی سیکس اور اس کے بعد دن نینٹی کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہوگا بھر سیمنٹ سیکٹر کافی ٹائم سے نہیں چلا تھا اور یہ دیکھ لیں یہ شیر تقریباً نینٹی فائیف سے واپس آیا تھا سو کو ٹچ نہیں کر پایا نینٹی فائف نینٹی سیکس سے واپس آیا تھا اب دوبار ایٹی ٹو پہ پہ پہنچ گیا ہے اب فرض کریں اگر کل کراس کرتا ہے ایٹی فور ایٹی فائیف کل کر جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ نینٹی کا ہوگا تو بھر سیمنٹ سیکٹر میں آج اچھی باری لگی ہوئی ہے مزان بینک کو دیکھیں جی مزان بینک کی ایک سپورٹ جو ہے اگزیک دو سو جو ہے یہ بیس بائس کی تھی بلکل اسی لیول پہ ایک سپورٹ تھی یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی وکٹ اچھ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی دو وکٹ اچھ ہو رہی ہے یہاں پہ ایک آئیڈیل سپورٹ ہے یہاں پہ بھی وکٹ اچھ ہو رہی ہے یہاں پہ ایک آپ کی اچھی سپورٹ بن رہی ہے اس کے بعد جو سپورٹ بنے گی وہ آپ کی دو سو دس کے لیول پہ بنے گی تو ان دو لیولز پہ آپ لوگ بائنگ کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ کو نیکس کورٹر کا ویٹ کرنا ہوگا نیکس کورٹر میں جیسے ہی ڈیویڈنٹ کی اناؤنسمنٹ آئے گی یہ شیر آپ کا جو ہے اچھا پرفارم کرے گا ابھی ویسے ریورسل جو ہے ہمیں نظر نہیں آیا لیکن ایک گرین کینڈل جو ہے ہمیں ریورسل بتا سکتی ہے ویسے آج کی اگر کینڈل کو دیکھیں تو آج اگر والیم دیکھیں تقریباً ایک میلین کا والیم بھی ہے نو لاکھ تیرہ کا ہے اور آج ایک آپ لوگ کو ہیمر بھی نظر آئے گی جس کی اوپر وک بھی ہے نیچے شیڈو بھی ہے اچھی سی گرین بارڈی بھی ہے تو مکمل طور پہ ہیمر ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ نیچے نہیں گیا یہاں سے کینڈل آپ کی نیچے نہیں گئی اور اس نے جو ہے اپنی بارڈی کو اوپر ہی مینٹین کر کے رکھا ہے تو بارال سپورٹ کو اس نے بریک بھی نہیں کیا ہے دو سو بیس اچھی سپورٹ ہے وہاں پہ ریجسٹ بھی کر رہی ہے سپورٹ پہ آگے جو ہے وہ بار بار ٹکرا بھی رہی ہے اب میرے خیال میں ایک اچھی کینڈل آج پڑی ہے سکینڈل کی بیس پہ ہم لوگ جو ہے انٹری تو یقینا جو ہے لے سکتے ہیں تو بارال امید ہے کہ جلد ہی ہمیں جو ہے اچھا گین دے شیئر کے اندر ملے گا نیکس کارٹر تک تو بہت اچھا گین دے گا ملے ٹکٹر دوبارہ نیچے آ رہے جی اور سپورٹ وہی ہے آپ کے پاس تقریباً پانچ سو کی ہے بلکہ آپ کے پاس جو پہلی سپورٹ ہے یہ آپ کے پاس راؤنڈ آبورٹ بنے گی پانچ سو چالیس کی اور دین پانچ سو چالیس کے بعد دین آپ کے پاس سپورٹ بنے گی تقریباً پانچ سو دس کے لیول پہ اور وان آور پہ دیکھیں وان آور پہ دوبارہ جو ہے کامولیٹ ہو چکا ہے کافی زیادہ گرنے کے بعد اور یہ تقریباً گرہ تھا آپ کے پاس چھین سو سے گرہ ہے اور پانچ سو چالیس کو ٹچ کیا ہے تقریباً جو ہے چالیس پچاس پیسے چالیس پچاس روپے نکالے تھے اور وجہ یہ تھی کہ ان کی ریزلٹس اچھے آئے تھے ارننگ ان کی اچھی آئی تھی اور سوری میں دوبارہ ڈیلی پہ اوپن کر لیتا ہوں ارننگ ان کی دیکھیں تقریباً جو ہے گیرہ ارپے کی ان کی ارننگ آئی تھی لیکن انہوں نے ڈیویڈنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا تو وہ ایک مسئلہ تھا انہوں نے ڈیویڈنٹ نہیں دیا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آلرہی بتایا تھا کہ ہماری جو سبسٹری ہے ہم اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ نیچے آتا ہے آپ لوگ ضرور بائے کر سکتے ہیں اس بار نہیں تو اگلی بار ڈیویڈنٹ دے دیں گے تو اچھا پرفارم کر جائے گا این ار ایل کو دیکھیں جی ایک تو این ار ایل کے اندر آپ کو ڈیویڈنٹ نظر آئے گی بڑی اچھی ذرا آپ آر ایس آئی کو دیکھیں یہاں سے یہاں تک اور پھر آپ ذرا یہاں سے پرائیسز کو دیکھیں ڈاؤن ہیں ایک اچھی خاصی ڈیویڈنس ہے اگر دیکھیں تھوڑی سی اوپر ہے اوپرال پیٹرن کے لحاظ سے ایک آپ لوگوں کو اچھی ڈیویڈنس نظر آ رہی ہے فرض کریں اگر یہ بریک بھی کر جاتا ہے یہاں سے زیادہ سے زیادہ یہ کہاں پہ آ جائے گا دوستو دس سے گرے گا زیادہ سے زیادہ یہ آپ کو ایک سو اسی کے لیول پہ مل جائے گا اور ایک سو اسی اس کی کرنٹلی ایک آئیڈیل سپورٹ ہے میرے خیال میں یہاں سے جل دی ایک راورسل آنا چاہیے نہیں تو تھوڑا بہت اگر اور ڈاؤن جاتا ہے تو ایک سو اسی کی لیول پہ آپ لوگ اپنی سیکنڈ بائنگ رکھ سکتے ہیں باقی شیئر اچھا ہے ریزالٹ اس دفعہ اس کے نیکٹیو آئے تھے اس وجہ سے یہ نیچے ڈاؤن جاتا جارہ ایک سو تین روپے مائنس میرننگ ہے اب یہ اس کی سپورٹ ہے دیکھتے ہیں دو سو سے لے کر دو سو پانچ شین کی یہاں پہ سپورٹ بناتا ہے اس کے بعد دین ہمارے پاس ایک سو اسی سے ایک سو نوے کے لیول کی سپورٹ پہ ہوگی وہاں پہ تو ہمیں ہیوی بائر نظر آئیں گے دوبارہ لیے دیکھ لیں یہ شیئر گرہ کانس ہے دوبارہ دیکھ لیں یہ شیئر تقریباً تین سو تریتر سے گرہ ہے ابھی دو سو دس پہ ہوگیا دین آپ کے پاس اٹک ریفینری ہے اٹک ریفینری کے آلموسٹ جو ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں ریگلر بیس پہ پوزٹیو ریزلٹس آتے ہیں اور یہاں پہ فورٹی نائن کی ارننگ ہے یہاں پہ دیکھیں اٹک جو ہے وہ سو گناہ بہتر ہے اب دیکھیں جس کی سپورٹ کہاں پہ بن رہی ہے ایک تو سپورٹ بن رہی ہے تقریباً جو ہے تین سو تیس سے لے کر تین سو تین تیس کی لیول پہ آپ پھر سلکہ سا نیچے کریں گے تو یہ آپ کی آرموز تین سو تیس بن جائے گا تو تین سو تیس کے لیول پہ آپ کی یہاں پہ ایک ٹرن لائن بن رہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کافی دفعہ جو ہے آپ کو کینڈل یہاں پہ جو ہے اوپر نیچے موو کرتے ہوئی دکھائی دیئیں اب دوبارہ تین سو تیس پہ آرہے تو تین سو تیس پہ جو ہے اس کی بائنگ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اگر تین سو تین کو بریک کرتا ہے تو دین می بھی ہمیں جو ہے یہ تین سو پندرہ کے لیول پہ نظر آ سکتا ہے اس کے بعد دین جو ہے تین سو پندرہ کی سپورٹ ہے تین سو پندرہ کو بریک کرے گا تو دین ہمیں سے جو ہے سیدھا جو ہے تقریبا جو ہے وہ تین سو کے لیول پہ جاتا ہوا دیکھیں گے باقی وکلی چارٹ اس کا دیکھ سکتے ہیں جی وکلی چارٹ اس کا کیا کہتا ہے وکلی چارٹ میں ابھی تک تو ہے یہ ڈاؤن آتا جا رہا ہے اور جلدی وکلی چارٹ کے اندر موو آئے گی اب یہ اپنی اچھی سپورٹ پہ آ رہا ہے آستہ آستہ اور اب یہ یہاں سے سپورٹ بنانے کی کوشش کرے گا 330 کی لیول پہ دیکھتے ہیں 330 کو بریک نہ کرے اگر 330 کو بریک کرے گا تو پھر ہمارا جو نیکس ٹاپ ہوگا وہ 315 کا ہوگا ڈیلی پہ ڈیورجنس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی کچھ ڈیلی میں ڈیورجنس ہو بلکل ڈیلی میں ڈیورجنس ہے پرائسز جو ہیں آل موسٹ آپ کی اگر دیکھیں تو وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ڈاؤن ہے رسوی آپ کی پوسٹ ہے مطلب اٹک ریفینری کے اندر جلدی ایک بولش موو آئے گی جلدی آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے ایک اچھا سا گین آپ کو سنگس ٹریڈ میں دیکھنے کو ملے گا یہ آج کے لیے شیر تھے جو آپ لوگ نے ریکمینڈ کیے تھے ان پر میں نے انالسس کر دی ہے باقی جو بھی آپ لوگ کے شیرز ہوئے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں منشن کر دینا ہے میں اس پر ویڈیو ضرورب نہ دوں گا باقی میں نے پول جو ہے یوٹیو پہ کر دیا تھا آپ لوگوں نے یہ پول دیکھ لینا ہے اور یہاں پہ لازمی آپ لوگوں نے اپنی رائے دے دینی ہے انٹرسٹیٹ کتنا کم ہونے والا ہے اب میرے خیال میں جو انٹرسٹیٹ ہے وہ ایک سے دو پرسنٹ ہی کم ہوگا اسی کے درمیان ہی رہے گا موشری چانسز ہیں کہ ڈیڑھ پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے تو موشری چانسز ڈیڑھ پرسنٹ کی ہیں لیکن جو میں آپ کو رینج بتا رہوں ایک سے دو پرسنٹ کی بننے کے تو بالکل چانس ہے ہی نہیں اس لیے میں نے ساری جو ویلیوز ہیں وہ مائنس میں ہی رکھی ہیں مائنس وان مائنس دو مائنس تری مائنس فور تو کچھ بننے کہہ رہے تھے کہ بھائی مائنس فور میں بھی جا سکتا ہے بھائی مائنس فور اتنا جلدی نہیں کرنے والے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ گڑ بڑ ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ سیکونس کے ساتھ اکانوی کو لے کے چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کی جاتی ہیں تو میرے خیال میں جو ہے جو ہے ون پوئنٹ فائیف جو ہے مائنس میں آپ کا انٹرسٹریٹ ہو سکتا ہے برحال آج منگل کا دین ہے آپ کو پتا چل جائے گا جو رات والے دن تو آناؤسمنٹ آپ لوگ کی ہو جائے گی تو آج کے لئے اتنا ہے جی باقی آپ لوگ کے نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگ انکرمنٹ سیکشن میں ضرور میرچن کر دینا ہے میں اس پر ویڈیو ضرور منا دوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ